بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی ایس ٹوڈنٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے ہم ٹینتھ کلاس کا میتھ کر رہے ہیں اور آج نیو چپٹر ہے ٹگنومیٹری کا آج چپٹر ہے بہت امپورٹن چپٹر ہے اگلی والی کلاسیز کے اندر اور میتھ کے اندر اس کی بہت زیادہ امیت ہے جنہوں نے آگے افس ہی کرنی ہے فسٹیئر کے اندر پانچ سے چھے چپٹر ہے جو آپ کو ٹگنومیٹری کیسی کے ریلیونٹ پڑھنے پڑے گی بنیاد ہے اس کی بہت جو سٹرونگ یہاں سے آپ کی بیس بنیں گے اور پھر فسٹیئر میں آپ کو یہ جو آگے پھر چھے چپٹر کرنے پڑیں گے وہ اسی کے ریلیونٹ ہے تو پرابلم بھی نہیں ہوگا لیکن اس سے پہلے ہم کرتے ایک اچھی بات اور آج کی اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک پاکستان کے اندر تعلیم اور شعور کی کمی ہے اب جب تک قوموں کے اندر شعور نہیں آتا ہے پوری سمجھ اور بوجھ نہیں آتی اس وقت ترقی نہیں ہوتی اور سوچ سمجھ اور بوجھ کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ پہلو ہے جو شعور کے لیے وہ ایڈیوکیشن محتلیم ہے تو ہمارا مقصد ہم اداروں کے اندر آتے ہیں تو ہم اپنے شعور کے لیے ایڈیوکیشن حاصل نہیں کرتے ہیں ہم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے اور اگر موٹیو یہ ہوگا کہ ہم نے تو ایڈیوکیشن کو حاصل کرنے کے بعد پیسے کی طرف جانا ہے تو پھر نہ اچھی ایڈیوکیشن ہوتی ہے اور نہ ہی اچھی جو ہے وہ پیسے کی طرف جو دور لگی ہوئی ہے وہ نہ اس میں پوری ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے واقعی ہی پاکستان کے اندر رہ کر کچھ کرنا ہے یا اس کے ساتھ کچھ مخلص ہیں تو پھر ایڈیوکیشن پر اپنا وقت لگاؤ تعلیم حاصل کرنے پر اپنا پورا زور لگاؤ جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہے وہ پوری کی پوری ان پر آپ لوگ خرج کریں امید ہے عمل کرنے کی کوشش کریں گے اکسرسائز کی طرف چلتے ہیں نیو شیپٹر سیون پوائنٹ وان اکسرسائز ہے پہلا قویسن اس میں لکھا ہے مدرجہ زیل زاویوں کو یہ مائنس ایکس وائے مستوی میں ظاہر کریں تو پہلے ہمیں یہ مستوی جو گراف ہے جو ایک سرکل ہے میں اسے آپ کو ایک کنسپٹ پہلے اس کا بارے میں بتا دوں کہ یہ جو ہمارے پاس یہ آپ لوگ سرکل کو جانتی ہوں گے اور اس سرکل کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اس سرکل میں ٹوٹل جو انگل ہوتے ہیں وہ تری سکسٹی ہوتے ہیں کہتا ہے یہ تین سو ساٹھ جو ہمارے پاس زاویے ہیں آپ لوگوں نے یہ سارے کے سارے اس کے اندر ظاہر کرنے اور یہ بتانا ہے کہ یہ کس کس جگہ پر آتے ہیں اس کا دوسرا میتھڈ جو ہم اپلائی کریں گے تو جب ہم اس کو ہاف کر دیتے ہیں ریڈیس کے اندر یہ اس کا میڈ ہوتا ہے اور وان ایٹی اوپر رہ جاتے ہیں اور وان ایٹی نیچے رہ جاتے ہیں دو ایسو میں ڈوائیڈ کرنے ہیں دو کے بعد اس کی چار کی باری آئے گی تو جب یہ چار آیا تو یہاں پر نائنٹی یہ ہوگا نائنٹی یہ ہوگا نائنٹی یہ ہوگا اور نائنٹی یہ ہوگا تو یہ ٹوٹل کتنے بنیں گے تھری سکسٹی بنیں گے اور ہم نے جب اس سرکل کے اندر آپ کو یہ سرکل جب ادھر کو آپ کے پاس جائے گا تو یہ سارے کے سارے پوزیٹیو انگل ہوں گے یہ آپ کا جو رائٹ سائڈ سے لیفٹ کی طرف آتا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے یہ اوپر سے جب آئے گا تو یہ سارے کے سارے پوزیٹیو انگل اور جب یہ نیچے کی طرف روح کرے گا ڈریکشن نیچے کی طرف ہوگی تو یہ کیا ہو جائے گا یہ سارے کے سارے نائنٹیو انگل ہوں گے اس کا ایک اور جو میتھرڈ ہے جس کے اندر ہم یہ یوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایکس ہے یہ وائے ہے ادھر کو مائنس ایکس ہے مائنس وائے ایکس ہے لیکن یہ تب لیے جاتے ہیں جب ہمارے پاس صرف انگل نہیں بلکہ اس نے وائلیوز دی ہوتی ہے کہ ایک ایک ایکس کی وائلیو ہے اور ایک وائے کی وائلیو ہے لیکن اگر ڈریکٹ انگل دے دیا ہے ایکس اور وائے کی وائلیو تو نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ظاہر اسی کے اندر ہی ہونا یہ دیکھیں درہا اب ہمیں جو جو چیزیں وہ بتائے گا میں آپ کو بتاؤں گا وہ کس جگہ پر کیونکہ یہ سرسری سا بتانا ہم نے جیمیٹری کے ساتھ یا پرکار کے ساتھ انگلز بنا بنا کرنے ظاہر کرنے ہیں بلکہ ایک سکیچ ہم بتائیں گے پہلا اس نے بتایا کہ یہ ٹھائٹی کا انگل ہے تو ذرا میں آپ کو بتا دوں میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں سے یہ جو پوائنٹ سٹارٹ ہوتا ہے یہ زیرو کا ہے یہ آگے کو بڑھے گا تو بتایا تھا یہ پوزیٹیو ہے یہ نیچے کو بڑھے گا تو یہ بتایا تھا یہ نیگٹیو ہے تو پہلا انگل کتنے کا ہے وہ بتا رہا ہے جو پہلا پارٹ ہے ہمارے پاس وہ ٹھائٹی کا انگل ہے تو ٹھائٹی کا انگل آپ اندازہ لگا سکتے کہ یہ پورا حصہ کتنے کا ہے نائنٹی کا ہے اگر یہاں پہ میڈ آپ لوگ کرتے تو یہ کتنے کا آجے گا فورٹی فائیو کا تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہ کس کا ہو جائے گا یہ ٹھائٹی کا ہو جائے کیونکہ ہم نے یہاں پار اندازہ نہیں شو کرنے ہے کہ یہ اس کے قریب جو نہ وہ انگل بنتا ہے اس لیے ہم یہاں پار سرکل میں تو نہیں ہم اس شیپ کے اندر اس کو ظاہر کریں گے کہ یہ کہاں پر بنیں گا پھر یہ یہاں پار شو ہوگا اور یہ کتنے کا انگل ہے جی یہ ٹھائٹی کا سمجھا گی دوسرا کیا ہے کہتا ہے اس میں چوتھا پارٹ جو ٹو ہنڈر ٹوئنٹی فائیو ہے اگر یہاں تک چیک کرتے ہیں یہ نائنٹی تھا یہاں تک آتے ہیں تو کتنا بجنا تھا وان نیٹی یہاں تک آتا ہے تو وہ ٹو سیمنٹی تک آنا ہے لیکن بعد کہاں تک ختم ہو رہی ہے ٹو ٹو ٹوئنٹی فائیو تک ختم ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اس کے قریب قریب صرف اور قریب کرتے ہیں کیونکہ شاید ادھر تو ہمارے پاس یہ پہلا پوائنٹ تھا زیرو دوسرا ہے نائنٹی تیسرا ہے وان نیٹی اور یہ پوائنٹ ہے ٹو سیونٹی تک تو یہ کتنا ہے ٹو ہنڈر یہ وان نیٹی ہے اگر اس کے دوک پوائنٹ اگر آپ لے جاتے ہیں ٹو ہنڈر اور یہاں میڈ میں تقریب بنی آئے گا اور اس کو یہاں تک ہم شو کریں گے یہ کتنے کا انگل آ چکا ہے 225 سمجھا رہی ہے نا سرکر کے اندر ہم نے ارجس کرنے پھر اس کے بعد پارٹ میں نے لیا ہے جو منفی والے پہلے اس میں جو فور پارٹ پوزیٹیو کے ہے بعد میں یہ نیچے فور پارٹ نیگٹیو کے اندر ہے تو ذرا ہم چیک کرتے ہیں کہ نیگٹیو کے اندر آپ کو بتایا تھا یہ زیرو ہے یہ نائنٹی نیگٹیو کا کیا ہے یہ ہمارے پاس اس کا الٹ آنا شروع ہو جانا ہے تو اس کا الٹ کیا ہے جس سے آپ کو پتا ہے کہ جب یہ کلاک ہے اور کلاک کیسے چلتا ہے ایسے سوئیے چلتی ہے نا اس کی کلاک وائز اور یہ دیکھو ذرا جب یہ کلاک وائز چلتا ہے تو ہمارے پاس وہی چیز کیا ہے نیگٹیو اور جب وہ انٹی کلاک وائز چلتا ہے جب اس کے انٹی الٹ چلتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے وہ پوزیٹیو ہو جاتا ہے تو یہ اب ہمارے پاس کیا چل رہا ہے یہ کلاک وائز اور کلاک وائز میں انگل کیا آ رہے ہیں نیگٹیو آ رہے ہیں اور جب یہ انٹی کلاک وائز ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے یہ پوزیٹیو تو جب یہ چیزیں آپ نے سمجھ لینے کہ جب یہ آپ کا پوزیٹیو ہے تو یہ انٹی کلاک ہے اور جب یہ نیگٹیو ہے تو یہ یہ کلاک وائز ہے اب یہ ہمارے پاس کلاک وائز کتنا گھوم رہا ہے مائنس سکسٹی ہے یہ نائنٹی تک ہے اس کا مطلب یہاں تو یہ نائٹی چلا گیا تو اگر میڈ میں ہوتا تو پھر فورٹی فائیو تو تھوڑا سا آگے ہوگا تو یہ کس کا بن جائے گا یہ سکسٹی کا لیکن سکسٹی کون سا ہوگا نیگٹیف کا سمجھ آگی صرف ہم نے یہاں پر اوبجیکٹیف کے لیے اس کو ہم کیار کریں کیونکہ پیپر کے اندر اس طرح کی چیز صرف اوبجیکٹیف کے اندر وہ پوچھتے ہیں آگے منفی وان ہنڈڈ ونٹی ہے ذرا چیک کریں یہ کہاں پر ہمیں یہ زیرو مائنس نائنٹی اور یہ منفی وان ہنڈڈ تو کس جگہ پہ ہوگا یہ تو ٹونٹی ہوگیا اس کا مطلب ٹھائٹی پوائنٹ اور آگے جائے گا تو یہ کتنا آ جائے گا ون ہنڈڈ ونٹی آ جائے گا جی سمجھ آگی تو ہمارے پاس اس طرح اگر کوئی بھی پارٹ کرتے ہیں یہ ون منفی ففٹی والا اگر ہم کر لیتے ہیں یہ ذرا چیک کرنے ہمارے پاس یہ زیرو ہے یہ منفی نائنٹی ہے اور یہ منفی ون ایٹی ہے تو ون ففٹی ہے یہ نائنٹی اور سکسٹی اور ملے تو ون ففٹی آئے گا اس لیے یہ میڈ سے تھوڑا سا اوپر جائے گا اس وجہ سے ہمارے پاس یہ کیا آ جائے گا کہ یہ جو اینگل ہے یہ کتنے کا ہے یہ ون ٹونٹی کا نا اس کو در پیچھے سے مرا دے کہ اس کو پتا چل جائے یہ کہاں سے آ رہا ہے تو یہ یہاں سے شو کر دے گا کہ یہ ٹوٹل کتنے کا اینگل ہے جی سمجھ آگی ہوگا اس کو دیکھ لیں کوئی اور پارٹ آپ نے پوچھنا ہے پوچھ لیں ورنہ پھر قویسن نمبر ٹو کی طرف آگے بڑھتے ہیں جی قویسن نمبر ٹو اور تھری یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزیٹ ہے اُلٹ ہے تھری سمجھ آگی تو ٹو بھی سمجھ آ جائے گا اگر ٹو سمجھ آ گیا تو پھر ہے تھری بھی سمجھ آ گیا کیونکہ یہ دونوں کا اپوزیٹ ہے جس طرح میں نے بتایا کہ یہ اُلٹ ہے ساٹھ کے احساس میں دیئے گئے درد زیر زاویوں کو اشاریا کی شکل میں لکھے کہتے ہیں یہ کیا دیا ہے ہمارے پاس فورٹی فائل یہ ویلیو دیکھنا ہے اس میں کوئی فورٹی فائل ڈگری ٹھائٹی منٹ ہے نا تو اس میں اس نے کہا یہ ساٹھ کے احساس میں ہے اور اسے کس میں لے کے جانا آپ نے زاویوں کو اشاریا میں لے کے جانا ہے اس کا مطلب ہے جو اصل زاویہ ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا یہ منٹ کی ویلیو جو نشانی ہے یہ ویلیو سائن منٹ کی ہے اور پہلی ڈگری کی دوسری منٹ کی اور تیسری سیکنڈ کی یہ ادھر تیسرے کوئیسن میں اس نے بتایا بھی ہے فرسٹ ہے ڈی ڈگری کے لیے دوسرا ون ڈیش ہے منٹ کے لیے اور ڈبل ڈیش ہے سیکنڈ کے لیے تو ذرہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ڈگری اور منٹ کہتا ہے کہ اس کو آپ لوگ only صرف زاویہ کو اشاریہ میں لے کے جائیں یعنی کہ اس فارم میں لے کے آنا ہے اور اب ہمارے پاس جب اس کو اس فارم میں لے کے جائیں گے تو پھر دوبارہ اسی کو واپس والی فارم میں لے کے جائیں گے تو دیکھتے ہیں ہم اس کو کس طرح سالف کر سکتے ہیں 45 ڈگری یہ آپ نے بالکل سیپرٹ کر دیا اور یہ 30 منٹ ہے وہ لیدہ کر دیا دونوں کو اگر ہم اکٹھا کریں گے تو یہی بنتا ہے یہ 45 ڈگری ہے اور 30 منٹ ہے اب یہ جو منٹ ہے اس کو بھی ہم نے ڈگری بنانا ہے کیونکہ اس نے ہمیں کہا یہ ہے کہ زاویہوں کو اس کا مطلب زاویہ ہوتا ہی ڈگری کے اندر ہے تو کہتا ہے زاویہ کو اگر وہ منٹ میں بھی ہے یا سیکنڈ میں بھی ہے تو اس کو کس میں لے کے جاؤ اس کو ڈگری میں لے کے جانا ہے تو جانکہ منٹ کو 60 پہ ڈوائیڈ کیا جاتا ہے تو یہ ڈگری بن جاتا ہے منٹ کو 60 پہ تقسیم کیا جائے تو یہ کیا بن جاتا ہے یہ ڈگری بن جاتا ہے اب یہ ذرا اس پہ ڈوائیڈ کر دو تو آپ کو آنسر کتنا ملے گا آپ کو ملے گا 0.5 ڈگری مل جائے گا تو اب یہ دونوں ڈگری ہے جب دونوں کو ہم نے اکٹھا کر لیا تو یہ کتنا آجے گا 45.5 ڈگری آجے گا کیوں بھی سمجھ آگی اور ہم نے اس کو منٹ کو ڈگری کے اندر کرمٹ کر لیا ڈگری ویسے کا ویسے رہا ادھر بھی کچھ ایسا ہی کریں گے یہ ہمارا solution اس کا تھا اور اب ہم اس کو solve کریں گے یہ 60 ہے یہ 30 ہے منٹ ہے اور یہ 30 second تو ہم نے second کو بھی لے کے جانا ہے کس کے اندر ڈگری کے اندر اور منٹ کو بھی لے کے جانا ہے کس کے اندر ہے ڈگری کے اندر تو یہ 60 سیم رہا آگے کیا ہے جی 30 اس سے آگے کیا ہے تو میں نے منٹ کو بھی الیدہ کر دیا اور second کو بھی الیدہ کر دیا جب یہ 60 سیم رہا 30 کو ڈوائیڈ کیا کس پر 60 پر کیا بن گیا ڈگری بن گیا آگے کیا ہے آگے ہے second جب 60 پر ڈوائیڈ کیا تو second سے منٹ منٹ اور جب دوبارہ 60 پر ڈوائیڈ کیا تو وہ کیا بن گیا وہ ڈگری بن گیا جب first time کیونکہ آپ کو پتہ ہے منٹ سے کس میں convert کیا جاتا ہے second میں تو second کو جب 60 پر ڈوائیڈ کیا تو وہ کیا بن گیا منٹ جب منٹ کو دوبارہ 60 پر تقسیم کیا تو کیا بن گیا وہ ڈگری بن جائے گا ہم ڈریکٹ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ڈریکٹ یہ 36 اوپر ڈوائیڈ کر دیتے ہیں جو آپ کا second تھا تو وہ کس میں convert ہو جاتا ہے ڈگری کرنا ہے اس لئے ذرا آسان method سے بتایا ہے پہلا 60 ڈوائیڈ کرتے تو وہ بن جاتا ہے second سے minute اور جب دوبارہ پھر ڈوائیڈ کیا 60 پر تو وہ minute سے second بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ 60 ڈگری تو ویسے کا ویسے رہا اس پر ڈوائیڈ کیا تو یہ پیچھے پڑا ہے 0.5 ڈگری اور یہ ہے 30 ڈگری 3600 ڈگری تو ہم ڈوائیڈ کر لیتے ہیں 30 ڈوائیڈ 36 تو یہ آ جائے گا میرے پاس 0.008 اور آگے 3 اور 60 ڈگری آ جائے گا تو ڈوائیڈ کریں گے تو کیا آ جائے گا 0.008 اور 3 اب یہ تینوں کیا ہو رہے پلاس ہو رہے تینوں کو پلاس کر لیں 60 0.508 ڈگری آ جائے گا تو یہ اس کا کیا آ جائے گا آنسر آ گیا 30 اچھا ذرا چیک کر لیں ویسے آئے گا یہی کیونکہ انہوں نے 8.33 اور اوپر پاور منفی 3 لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ منفی 3 تین پوائنٹ آگے چھوڑ کر آپ نے پھر شارعہ لگانا ہے تو یہ ویلیو تھی جو اصل میں آپ کے پاس calculator 8.333 اور اوپر لکھا تھا مائنسر اس منفی 3 کا مطلب ہے کہ شارعہ کو ایک دو اور اترے پوائنٹ چھوڑ کر آپ نے شارعہ لگانا ہے تو پھر آگے کتنے پوائنٹ چھوڑ کر لگائیں گے 8 تو پہلے تھا دو اور زیرہ لگا لیا پورا ہو گیا آگے ہی سمجھیں جی ہمارے پاس question number 3 ہے ذرا چیک کر لیں ہمارے پاس questions اس طرح کے دیئے ہیں اور کہتا ہے آپ answer ہے ذرا جو پہلا سوال دیا تھا اس طرح کا ہی مجھے کر کے لیں تو پہلے بتایا تھا یہ اسی کا الٹ ہے اس کا first part ہے ذرا چیک کرتے first part کو solve کرتے وقت 47.36 اس کا مطلب ہے کہ یہ 47 exact ہمارے پاس degree ہے اور دوسرا جو point میں ہے وہ بھی ہمارے پاس کیا ہے degree کہتا ہے لیکن اب اگر آپ کے پاس یہ value دی ہوئی تو degree میں لے کے جاؤ اور اشاریہ میں نہیں لے کے جانا minute میں لے کے جانا اس کا مطلب اس کا اشاریہ ختم کرنا ہے اور اشاریہ ختم کرنے کے لئے دیکھیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں 47 اور plus یہ point 36 اسے جب 60 سے multiply کیا تو degree سے کیا بن گیا minute بن گیا ادھر کیا کیا تھا جب 60 پہ divide کیا تھا تو minute سے degree بنا تھا اُلٹ آ گیا degree سے جب 60 سے multiply کیا تو degree سے کیا بن گیا minute کیونکہ degree ایک بڑی amount ہے بڑی value ہے بڑا unit ہے اس بڑے unit کو multiply کیا جاتا ہے اور اگر چھوٹا unit ہے اس کو بڑا unit بنانا ہو پھر divide کیا جاتا ہے تو یہ بڑا unit تھا اس لئے multiply کیا جاتا چھوٹے unit بنتے ہیں اور اگر unit چھوٹا ہے جس طرح یہ 30 second unit چھوٹا ہے اسے بڑا unit کرنا ہے تو point میں ہی answer آنا ہے اس لئے divide کیا جاتا ہے بڑے unit کے لئے تو یہاں پہ جب اسے multiply کیا تو بتائیں کیا آئے گا ہمارے پاس یہ آئے گا point 36 اور cross ہے 60 21 point 6 اور یہ کیا آیا minute اس کا مطلب ہے یہ والے minute ہے اور point والے کیا ہوتے ہیں یہ second ہوتے ہیں سنتالی ڈگری ہے اور 36 یہ آپ کے پاس کیا ہے اصل میں اس ڈگری کو پھر ہم نے change کرنا ہوتا ہے minute کے اندر وہ 36 point ہے ڈگری کے اندر لیکن اس کو جب ہم minute convert کرتے تو وہ 36 ہمارے پاس minute نہیں ہے دیکھ لو وہ minute کتنے ہے 21 minute ہے اب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ 36 ڈگری ہے تو minute بھی ہمارے پاس کتنے ہوں گے 36 دیکھ لو آپ کے سامنے یہ کتنے ہیں یہ 47 ڈگری ہے 21 minute ہے اور آگے کیا بچا point 6 minute اس minute کو کس میں لے کے جانا ہے اب ذرا شیئر جوانو چیک کرو یہ کیا ہے minute سے 60 سے multiply کیا تو کیا آجاتا ہے کیسے آتا دیکھو ایک minute ہے میں نے اس کو second بنانا ہے تو لوگ کہتے ہیں ایک minute میں 60 second ہوتے ہیں اس کا مطلب ایک کو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اگر کہتا ہے جی دو minute ہے تو کہتا ہے دو minute بتاؤ کتنے second ہوں گے زار میں دو سے ضرب دے دوں گا کتنے آ جائیں گے تو سیمپل سا طریقہ کار ہے کہ ہم نے minute کو 60 سے ضرب دیا تو second بن گیا اسے multiply کرو کیا بنیں گا 36 اور کیا ہے second یہ اس کا answer ہے کیوں بھی سمجھ آگئی ہے ہم second part کرتے اس کا اور second part میں کیا value دی ہوئی ہے 125 point 45 exact 125 degree ہے اور جو 45 جو point میں ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو degree سے ہم نے کس میں convert کر کے لے کے جانا ہے minute کے اندر minute کے اندر convert کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا 60 سے multiply کیا تو یہ کیا بن گیا minute بن گیا multiply کرنے کے بعد answer کیا پورا point 45 multiply 60 answer آگیا 27 exact آگیا اگر exact آجاتا ہے تو پھر آپ کو مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے second ملوم تب کرنے ہے اگر وہ exact value نہیں آتی اگر point آتا ہے اگر point آتا ہے تو پھر آپ اس کو second میں لے کے جائیں گے اگر وہ point نہیں آیا تو پھر آپ کا وہاں تا کی answer ہوگا 125 27 اور یہی اس کا answer ایک minus والا part کر لیتے ہیں value کیا ہے جی minus 67 اور point 58 کیا کرنا پڑے گا آپ کو minus 67 ہمارے پاس degree ویسے کب ویسے plus point 58 degree ہے تو point 58 degree کو کس میں convert کریں گے جو اس نے کہا ہے minute کے اندر تو minute کے اندر ہمیں کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا multiply لائی کس کے ساتھ 60 کے ساتھ minus 67 point 58 اور multiply 60 کتنا answer آیا 34 point 8 34 point 8 اس کا مطلب exact minute کتنے ہیں 34 اور جو point 8 آپ کے پاس minute ہے اس کو کس میں لے کے جا رہے ہیں second کے اندر دیکھتے ہیں کتنے second پھر وہ answer آتا ہے 60 سے multiply کیا تو وہ ہمارے پاس minute سے کیا بن گیا second کتنے بن گئے 48 اب اس کو ساتھ ملا لیا 67 degree 34 minute اور 48 second یہ required answer آ چکا امید ہے کہ سمجھ آ چکی ہوگی اس کو solve کریں start technometry کا جو ہو چکا introduction ہے basic concept ہے بار بار بتا رہا ہوں matter کے بعد اگر پڑھنا ہے آگے تو پھر اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اگر یہ نہ کر پائے تو آپ کو پھر first year کے اندر نامہ پھر اس کے بعد دس ماہ گیار ماہ بار ماہ تیر ماہ چود ماہ چھے unit آپ کا حال جو نہ آپ پھر تماشا اپنائیں گے اگر آپ نے ادھر یاد نہ کیا یا ادھر سمجھ تو تو چھے unit ہے اس منسلک ایک unit base ہے اور باقی سارے اسی سے جڑے ہوئے امید ہے کہ سمجھائی ہوگی اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا اگلی ویڈیو تاک اجازت دیجئے اللہ نگے بار